بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو ڈیو رائٹس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں زلزلہ دوہزار پانچ کے علمنا خادثات کا اثر ابھی دل و دماغ سے گیا نہیں تھا اور اب یہ شدید سیلاب اللہ کی پناہ اور اللہ ہماری گناہوں کو ماف کرے جس وسیع پہ مانے پر تباہی مچی اور والدین کے سامنے بچے اور پورا پورا خاندان بڑی بڑی امارات اور ہوتلز پانی کی شریدہ سار لہروں کی نظر ہو گئے بات یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ دیکھیں کوئی سیڈی ٹوٹ گئی ہو تو اس کی مرمت کرواتے ہیں کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو ٹانکہ لگاتے ہیں کہ برا نہ لگے جوتا پھٹ جائے تو پہنا نہیں جا سکتا بلکل اسی طرح سے ہمارے دریاؤں کے پل جن کی میاد کتنی ہے ہمارے انجینئرز کو پتا ہوتا ہے ہماری سڑکے ہماری نہروں کے بند جو کہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی چیک کرنے والا نہیں یہ سارے اقدامات بارشوں کے آنے سے پہلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں اور سب اچھا ہے سیاستدانوں کو اپنی کرسی کی فکر ہے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں کسی کو بھی ملک کی فکر نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور عوام کس حال میں ہیں ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے کہ جب آسمانی آفات آتی ہیں تو پھر اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی نظر کرم نہ ہو اللہ ہماری کتاہیوں کو معاف فرمائے سلاف زدگان کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین اور دوسری بات جہالت بہت ہے ہم لوگ اپنا سارا کورا کر کر جہاں بھی پانی نظر آئے اس میں پھینک دیتے ہیں جب یہ گند اُبلتا ہے تو پھر ہم خود ہی اس کا شکار ہوتے ہیں پچھلے دنوں راولپنڈی کا راجہ بزار پورے کا پورا ڈوبا ہوا تھا ہم لوگوں کی گفلت کی وجہ سے اگر کورے کو صحیح طلب کیا جائے تو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک ضرب المثل ہے کہ وقت پر لگایا گیا ایک ٹانکہ سو ٹانکوں سے بچاتا ہے کہنی کی بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر سے اب پچیس فیصد تک حادثہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر مضبوط حفاظتی اقتماعت کرنے ہوں گے ملک میں بہت زیادہ ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو یہاں تک کہ سیلاب کو بھی ممکنہ حد تک روکا جا سکتا ہے عمران خان کے دور میں ہی ڈیم کے لیے پیسہ کٹھا کیا گیا وہ کہاں گیا کچھ پتا نہیں اگر کرتار پورا بارڈر آٹھ نو مہینے کے کم وقت میں بن سکتا ہے تو ڈیمز کیوں نہیں بنائے جاتے اپنا اور اپنے ملکہ بہت زیادہ خیال رکھیں اور سیلاب زدگان کی دل کھول کر مالی امداد کریں اللہ حافظ